بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی ہے بچے سکسٹین ہنڈرٹ کلومیٹر اور اس کی پاکستان کی چڑھائی ایٹ ایٹی فائف کلومیٹر ہے پاکستان کے طبعی خدوخال میں بڑا فرق پایا جاتا ہے پاکستان کے خدوخال خدوخال کا مطلب ہوتا ہے نکوش جیسے کہ ہمارا چہرہ ہے تو ہمارے چہرے پر مختلف نکوش ہیں آنکھیں ہیں ناکھ ہیں ہونٹ ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بھی مختلف حد و حال ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہاڑی علاقے کون سے علاقے پہاڑی علاقے سطو مرتفہ سطو مرتفہ میدانی علاقے ریکستانی علاقے ساحلی علاقے پاکستان کی لمبائی سکسٹین ہنڈرٹ کلومیٹر بچوں ہمیں یاد رکھنا ہے پاکستان کی لمبائی سکسٹین ہنڈرٹ کلومیٹر اور پاکستان کی چلائی ایٹ ایٹی فائف کلومیٹر ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پہاڑی علاقے پہاڑی علاقوں کو دو حصوں میں دو پارس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے شمالی پہاڑی علاقے اور شمال مغربی پہاڑی علاقے کون سے شمالی پہاڑی علاقے اور شمال مغربی پہاڑی علاقے سب سے پہلے ہم شمالی پہاڑی علاقوں کے بارے میں پڑھیں گے کوئے ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ اور کوئے کورا کورم کا پہاڑی سلسلہ جو شمالی پہاڑی علاقوں کو مزید پہاڑی سلسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے دو سلسلے ہیں شمالی پہاڑی علاقے کے کوئے ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ کوئے کورا کورم کا پہاڑی سلسلہ اب دیکھیں کہ کوئے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کو بھی مزید تین شاہوں میں پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یا تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں شمالک کا پہاڑی سلسلہ پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کبیر پہاڑی علاقے پہاڑی علاقوں میں ہم پہلے پڑھتے ہیں شمالی پہاڑی علاقے امام پہاڑی سلسلے شرکن غربن متوازی سلسلوں پر مشتمل ہیں جبکہ پہاڑی دھیلوانے صدا بہار نوکدار جنگرات سے ڈھکی ہوئی ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات ازاد کشمیر خیبر پختونخواہ اور صوبہ پنجاب کا شمالی علاقہ ان پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے انہی پہاڑوں کے درمیان مری گلیات کاہان وغیرہ کی خوبصورت وادیاں ہیں ان پہاڑوں کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے شرکن غربن شرکن مشرق غربن مغرب متوازی برابر فاصلے پر کوئے ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ یہ کوئے ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ مشرق میں بھارت کے شہر اسام سے شروع ہوتا ہے اور مغرب میں آ کر درائے سن پر ختم ہو جاتا ہے جو پہاڑی سلسلے ہم نے دیکھے کوئے ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ اس میں ہم ہر پہاڑی سلسلے کو انڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں شوالک کا پہاڑی سلسلہ کوئے ہمالیا کا کم بلند پہاڑی سلسلہ ہے یہ کون سا ہے کم بلند میر یہاں پہ پہاڑ کم بلند ہے ان کی بلندی کم ہے اوست بلندی ایوریج ایوریج کتنی ہے سکس ہنڈر تا ٹویل ہنڈرٹ میٹر اوست بلندی چھ سو تا بارہ سو میٹر بلند ہے کون سے پہاڑ شوالک کے پہاڑ اب اس میں علاقے کون کون سے آتے ہیں جنوبی ہزارہ اٹک اور راولپنڈی کے کچھ علاقے شوالک کے پہاڑی سلسلے میں آتے ہیں پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ شوالک کے پہاڑیوں کے شمال میں پھیلا ہوا ہے کون سے پہاڑیوں کے شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں پھیلا ہوا ہے اس کی اوست بلندی ایٹین ہنڈر تا ٹوٹی سکس ہنڈرٹ میٹر ہے یہ پہاڑ جو ہیں پیر پنجال کے پہاڑ ایٹین ہنڈر تا ٹوٹی سکس ہنڈرٹ اٹھارہ سو تا ٹوٹی سو میٹر بلند ہیں اس میں علاقے کون کون سے آتے ہیں بٹگرام مانسیرہ اس کے علاوہ تفریحی جو مقامات ہیں ان میں مری اور گلیات شامل ہیں ہمالیہ کبیر ہمالیہ کبیر دنیا کا عظیم پہاڑی سلسلہ ہے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اس کی اوست بلندی سکس تھاؤزن میٹر ہے چھ ہزار میٹر بلند ہے کون سا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کبیر ہمالیہ کبیر کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت ہے جس کی اوست بلندی ایٹھ تھاؤزن وان ہنڈر ٹھونٹی سکس میٹر ہے مین آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر یہ بلند ہے کون سی چوٹی نانگا پربت چھوٹے چھوٹے گلیشیرز ہیں یہاں جھیل سیفل ملوک جو کہ وادیہ کبیر میں واقع ہے وہ بھی ہمالیہ کبیر کا حصہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو جنگلات ہیں وہ صدہ بہار ہیں صدہ بہار کا مطلب جو ہمیشہ ہرے رہتے ہیں اور سرسابز و شاداب وادیاں ہیں وادیاں آپ کو پتہ ہے نہ مجھے کسے کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو میدانی علاقہ ہوتے ہیں اسے وادی کہتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کشمیر اور ہزارہ کے کچھ پہاڑ بھی اس سلسلے کا حصہ ہیں کس سلسلے کا؟ ہمالیہ کبیر کا گلیشیر برف کے تودے کوہے کراکرم کا پہاڑی سلسلہ کوہے ہمالیہ کے شمال میں واقع ہے کوہے کراکرم کا پہاڑی سلسلہ کوہے ہمالیہ کے شمال میں واقع ہے اس کی اوست بلندی 6,106,100 میٹر یہ بلند ہے پہاڑی سلسلہ اس کی بلند ترین چوٹی کے ٹو 8,611 میٹر 8,611 میٹر بلند ہے جو کہ ماؤنٹ ایوریس کے بعد دنیا کے دوسری بلند ترین چوٹی ہے کوہے کراکرم کی بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں مین کے ان پہاڑوں پر برف پڑی رہتی ہے یہاں پہ کوہے کراکرم میں 20 گلیشئرز ہیں 20 گلیشئرز ہیں جن کی لمبائی 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہاں پہ کوہے کراکرم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہاں پہ بارشیں کام ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ جنگلات بھی کم ہیں پہاڑی درے درہ جو ہے در سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ پہاڑی درے مین پہاڑوں کے درمیان جو آنے جانے کے لیے راستہ استعمال ہوتا ہے اسے درہ کہتے ہیں یہاں پہ جو مشہور دو پہاڑی درے ہیں درہ خنجراب اور درہ کراکرم جو کہ سردی کی موسم میں جب برف پہاڑی ہوتی ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں سردینٹس آپ کا ہومورک پیج فورٹی ون پاکستان کی طبعی خد و خال سے لے کر پیج فورٹی فور کوہے کراکرم کا پہاڑی سلسلہ تک جتنا آپ کو میں نے بورڈ پہ کروایا اپنے نیٹ نوٹ بکس پہ لکھنا ہے اور اس میں سے کام اس کام فورٹی تا فیفٹی بلکہ اس سے بھی او آف سیونٹی تک آپ کے امسی کیوز بنتے ہیں آپ مسٹ بنائیے گا کام آپ کا چیک کیا جائے گا انشاءاللہ